بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی سے رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بیف بوٹی پلاو کی بہت سی زبرت رسی بھی شیئر کرنے لگیم امید آپ کو بہت پسند آئے گا یہ پلاو جانے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں اس کے لئے کیا گا چاہیے یہ کیسے بنایا جاتا ہے بیف بوٹی پلاو بنانے کے لئے میں نے ایک پریشکو کر لیا ہے اس میں میں سب سے پہلے بیف ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ہاف کیجی بیف لیا ہے اس کی میں نے چھوٹی بوٹی کرا لی تھی اور اس میں ایک گھڈی بھی ہے بڑے والی اب میں اس میں پیاز ڈالوں گی یہ در میں نے سائز کی پیاز میں نے موٹی موٹی کاٹ لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آدھی گھڈی لیسن کے بغیر سیلے ہم ایسے ہی ڈال دیں گے اور مسالوں میں یہ نمک ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ بھر کر خوش دھنیا ثابت ہے اور ایک چائے کا چمچ کاری میر ثابت اور ایک بادیان کا پھول بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دی ہے میں نے اس میں ہم تقریباً ڈیڑھ ڈٹھا پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ڈھک دیں گے ہم اس کو پریشر دیں گے شروع کے تقریباً پندرہ منٹ ہم اس کو درمانی آنچ پر پریشر دیں گے اور اس کے بعد ہم پندرہ منٹ ہلکی آنچ پر پریشر دیں گے اب ہم آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں گوشت کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت بہترین گل چکا ہے گوشت مختلف ٹائم لیتا ہے گلنے میں کبھی اگر سخت گوشت ہے تو وہ زیادہ ٹائم بھی لے سکتا ہے اگر گوشت مناسب ہے صحیح ہے تو وہ کم ٹائم میں بھی گل سکتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس ٹائم کو نوٹ کر لیجئے گا اب ہم گوشت کو نکال لیتے ہیں اور جخنی کو چھان لیتے ہیں گوشت کو میں نے جخنی سے الگ کر دیا ہے اور ہڑیاں نکال لی ہیں اس میں سے اب ہم جخنی کو چھان لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو لیسن ہمیں ڈالا تھا اس کو بھی ہم اسی کے اندر ہی نچوڑ لیتے ہیں اس طرح سے اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں میں نے ایک پتی دا لیا ہے اس میں میں گھیڑا لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آدھا کب گھی میں نے استعمال کیا ہے اس میں آپ چاہیں توائل بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں میں نے درمیانے سائز کی ایک ادھا باریک کٹی پیاز دی ہے جسے دیر میں ہماری پیاز براؤن ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم لیسن ادھرک اور ہری مرچ کو پیس لیتے ہیں آدھی گڑی میں نے یہاں پہ لیسن کی لی ہے اس کو میں نے چھیل کر کار لیا ہے چھے سے ساتھ ہری مرچیں لی ہیں میں نے اور آدھے انچ کا ٹکڑا ادھرک کا لیا ہے اس کو ہم بلینڈر میں بلینڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سپائی ڈال کر پیاز کا قدر گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہم نے اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا یہ بتاتی چاہوں کہ پیاز کے ڈارک اور لائٹ ہونے پر پلاو کے قدر کا انصار ہوتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں چاہیے اب ہم اس میں یہ ہری مرچ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اور زبریش ریسپیز شیئر کروں اور ان ریسپیز کو دیکھ کر عام طور پر جو بچیاں شروع شروع میں ابھی نیا نیا کھانا پکانا سیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی کھانا پکانا آسان ہو جائے میری پوری کوشش ہے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اس میں کامیاب کریں اور آپ کے لیے اس کو ناپے بنائیں لیسن ڈالک کے میں نے تھوڑی دیل بھونا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اب میں اس میں ٹرماتر ڈال لی ہوں بسم اللہ اللہ یہ دو بڑے سائز پر ٹرماتر ہیں ان کو میں نے کٹ لیا ہے اب ٹرماتروں کو بھی گلا لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو بھونیں گے ٹرماتر گل چکے ہیں اب اب اس میں آزہ چاہ کا چمز کٹی بھی سرکھ میں جالیں گے ایک تہائی چاہ کا چمز حلدی آدھا چاہ کا چمز زیرہ ہے یہ میں بلیک زیرہ استعمال کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر وائٹ زیرہ ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ڈال دیا ہے میں نے اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں گوش ڈال دیتے ہیں اس کو اچھا درکے سے بھون لیتے ہیں اب میں اس میں آدھا کر بھی ڈالوں گی بسم اللہ رحمتر اب میں نے گوش کو زیادہ نہیں بھونا یہ بتاتی چلوں کہ میں نے ابھی تھوڑا سا ہی بھونا تھا اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور پھر ان کو اچھا درکے سے بھون لیں گے دہی کو پھورا ہلانا چاہیے اب انہا دہی پھڑ جاتا ہے دہی اور گوش کو میں نے اچھا طریقے سے دس میرے تک بھونا ہے اور گھی الگ ہو رہا ہے اب میں اس میں تقریباً تین چائے کے چمز نمک ڈالوں گی بسم اللہ الرحمتر ایک چائے کا چمز ہم نمک یخنی میں بھی اٹھ کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمتر اس کو مکس کر لیتے ہیں اب اس میں یخنی اٹھ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمتر یخنی تقریباً چھے کپ بنی تھی اس میں ایک کپ میں نے پانی اٹھ کیا ہے کیونکہ چاوہر ہمارے ساڑھے تین کپ ہیں تو یخنی اس کے ڈبہ ہونی چاہیے اب ہم اس میں امڈی کا پلب لالتے ہیں میں نے ایک چائے کا چمز ہمارے ساڑھے تین کپ سیرہ چاوہر لیا تھا بسم اللہ الرحمتر میں نے اسی اٹھنی الگ کر لیا ہے مسل کا مکس کر لیتے ہیں پانی کے بوائل آنے پر ہم اس میں چاوہر اٹھ کریں گے میں نے یہاں پر ساڑھے تین کپ سیرہ چاوہر لیا تھے جن کو میں نے دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اب ہم ان چاوہروں کو جخنی میں اٹھ کرتے ہیں جخنی میں بوائل آ چکا ہے بسم اللہ الرحمتر محیم چاوہر جاول ڈالتے ہیں ایک چاہ کا چمچ میں اس میں گھرہ مسالہ پادو ڈالوں گی بسم اللہ الرحمتر محیم مکس کر لیتے ہیں پانی بلکل خوشک ہو جائے گا پانی کو دم دیں گے چاوہر کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے لیکن نیچے ابھی پانی ہے تو اب ہم اس کنڈیشن میں ان کو دم دیں گے یہ میں نے ایک چھنٹ آبا لیا ہے اس کو ڈھک کر ہم پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر دم دیں گے دم کا ٹائم کمال ہوگا اب دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبارہ چول بنے ہیں یہ دیکھیں کھلے کھلے سے آہویں کو ڈشاؤٹ کرتے ہیں دیجئے ہمارا بہترین پلاؤ ریڈی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگر دی رسی پی کے ساتھ اپنے دیر سارا خیال لگی گا فی امان اللہ